اللہ حرمان الرحیم آج ہم بات کریں گے موٹیویشن کی کتاب ہے موٹیویشنل بک ہے تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ان کے رائٹر ہے ڈیرین ہارڈی تو ڈیرین ہارڈی نے یہ کتاب 2010 میں لکھی ہے کتاب کا نام ہے کمپاؤنڈ ایفیکٹ کمپاؤنڈ ایفیکٹ میں بتاتے ہیں کہ روز مرہ کی زندگی میں ہم جو کام روٹین میں کرتے ہیں ان میں کامیابی کس طرح ہم نکال سکتے ہیں تو تھوڑا سا چھوٹا سا تعرف میں کروا دوں ڈیرین ہارڈی کا کہ 1971 میں پیدا ہوئے ہیں 49 شیئرس ان کے عمر ہے کہتے ہیں کہ 20 سال میں نے انسانی ترقی پہ انسانی تعلقات پہ اور اس کی کامیابی پہ ریسیچ کی ہے اس کے بعد 16 سال سے موٹیویشنل کاموں میں ہیں امریکن ہیں رائٹر بھی ہیں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور بہت سے اور دوسرے کام بھی کرتے ہیں ادارہ بنایا ہے اس کے اپنے سی او ہیں تو کہتے ہیں کہ عام آدمی زندگی میں اپنی لائف کو گزارتا ہے مگر وہ اس سے یہ عقص نہیں کر سکتا کہ کامیابی کہاں ہے تو اسی لیے کمپاؤنڈ ایفیکٹ انہوں نے بیس سیلر دنیا میں کتاب مانی جاتی ہے تو انہوں نے وہ فارمولے بتائے ہیں تو چھے چپٹر ہیں پہلا چپٹر ہے تھوڑا سو اس میں کریں گے ایک کوٹیشن ہے ان کی ڈیرین ہارڈی کی کہتے ہیں جب بھی آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کے اندر ایک گیر معمولی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور سمندر میں چھپے ہوئے موتیوں کو دیکھ سکتے ہیں یعنی جب آپ کامیاب لوگوں سے ملتے ہیں آدمیوں سے ملتے ہیں تو آپ کے اندر یہ صلاحیت خود بخود آ جاتی ہے کہ سمندر میں چھپے ہوئے موتی کون سے ہیں آپ کلاسیفیکشن کر سکتے ہیں چلتے ہیں پہلے چپٹر پہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہماری زندگی میں تو ایک چھوٹا سا لیسن اسٹارٹ میں لیتے ہیں کہتے ہیں ہو سکے آپ کو لوگوں نے یہ بتایا ہو یا معاشرے میں رہتے ہوئے آپ نے یہ محسوس کیا ہو کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں آپ آسانی سے اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں اس کی مثال دیتے ہیں کہتے ہیں ہو سکے آپ کو کسی نے بتایا ہو کہ آپ انٹرنیٹ پہ صرف دو گھنٹے بیٹھیں اور سالہ نہ دو لاکھ ڈالر کما سکتے ہیں ہو سکے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ اگر تیس دن کہیں واک یا جوگنگ کریں گے تو اکتیس دن میں آپ کے پاس خود بخود صحت آ جائے گی اور کہتے ہیں ایک دوسری ٹریجڈی یہ ہے کہ اس دھوکے میں اکثر لوگ رہتے ہیں کہ وہ سات دن پیانو بجاتے ہیں آٹھوے دن بجانا نہیں آتا تو چھوڑ دیتے ہیں تیس دن واکنگ کرتے ہیں صحت اچھی نہیں ہوتی اور اکتیس دن چھوڑ جاتے ہیں تو ایک زبردست بات کہتے ہیں کہتے ہیں کامیابی کوئی فارمولا نہیں ہے جس فارمولا کے تحت آپ کے جیب میں ڈالا جائے کہتے ہیں زندگی میں کبھی بھی اچھی صحت اچھی زندگی کامیابی آپ کو بیٹھے بیٹھائے نہیں ملتی یہ کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے کہ آپ کھائیں گے اگلیں گے تو آپ کے اندر خود اعتمادی شہرت عزت سب آپ کو مل جائیں گی تو اس کے لیے کہتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے درمیان ہوتی ہیں مگر ہم انہیں نوٹ نہیں کرتے اس کے لیے ایک ایگزمپل دیتے ہیں کہتے ہیں تین دوست تھے تینوں ہم عمر تھے تینوں ایک ہی ایریا میں رہتے تھے تینوں کی ساری زندگی کا رہنسن ایک ہی تھا مگر تھوڑا سا فرق تھا اب کہتے ہیں پہلا دوست کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی تھی معاشرے سے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا کیا ہونا ہے جس طرح چلتا ہے چلتے رہنا ہے جس طرح ہمارے دوست یہ پرسیپشن رکھتے ہیں کہتے ہیں دوسرا دوست تھا وہ ایک پراپر لائف کی طرف تھا وہ موٹیویشنل کتابیں پڑھتا تھا پراپر ورزش کرتا تھا ایک متوازن غزہ کا استعمال کرتا تھا اور اچھی عادت اور ڈسپلین کے ساتھ زندگی گزارتا تھا کہتے ہیں تیسرا دوست تیسرا دوست پر آسائش زندگی کا مطلوب تھا وہ کہتے ہیں بڑی ٹی وی سکرین اپنے گھر پہ لائیا اور اس کے ساتھ بوتلوں کا دھیر سارا سامان اور اسے مزے سے اپنی زندگی میں استعمال کرنے لگا اپنے مزے کے کھانے ٹی وی میں دیکھتا اپنے مزے کے پسندیدہ پروگرام دیکھتا اور وہ خوب سوفٹ ڈرنگ سے لطف اندوز ہوتا اب کہتے ہیں تینوں دوست کا ملنا بھی تھا کیجولی ملتے تھے کہتے ہیں کہ پانچ ماہ کے بعد ملے تو تینوں دوست ایک ہی کنڈیشن میں تھے پھر دس ماہ کے بعد ملے تو تینوں دوست میں کوئی فرق نہیں تھا زندگی جس طرح چل رہی تھی ہر دوست یہ سمجھ رہا تھا کہ زندگی سے لطف اندوز میں ہو رہا ہوں کہتے ہیں تیرہ ماہ کے بعد جب تینوں ملے ہیں تو تھوڑا سا فرق ان میں نظر آیا ہے مگر ایسا واضح فرق نہیں تھا کہ کوئی دوست اس سے تقابلی جائزہ کر کے کمپیریزنگ کر کے یہ بتا سکے کہ وہ بہتر کیوں ہے مگر ڈیرن ہارڈی کہتے ہیں کہ پچیس ماہ کے بعد دوست جسے یہ زمانے سے شکایت تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں ڈھیلا ڈھالا پن تھا اس کے چہرے پر ایک فرسٹریشن تھی مایوسی کا سما تھا دوسرا دوست جو پراپر واکنگ کرتا تھا متوازن گزا لیتا تھا کتابیں پڑھتا تھا متعلق کرتا تھا اس کا جسم ایک انرجیٹک تھا اور وہ ایک پر امید چہرے کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھا تھا اب کہتے ہیں تیسرا دوست جس نے سوفٹ ڈرنک لی تھی ٹی وی کی بڑی سکرین لی تھی وہ جسم بہت ڈھیلا ڈھالا تھا اور بہت بھدہ ہو چکا تھا موٹا ہو چکا تھا اور اس کے جسم میں کوئی بھی ایسی جدوجد کرنے کی ایلیمنٹس نہیں شامل تھے اب ڈیرن ہارڈی نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ زندگی میں رہتے ہیں پانچ ماہ دس ماہ تیرہ ماہ تک تک آپ کو زندگی میں ایک روٹین کی لائف لگتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح لائف گزارتے ہیں مگر ایک پوائنٹ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا دوسروں کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس سوسائیٹی سے میچ نہیں کر رہے آپ اس الکا عباب اور دوستوں کے ساتھ میچ نہیں کر رہے وہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ جو آپ کے زندگی میں وقت کے ساتھ آنا تھا وہ ایفیکٹ آپ کے زندگی میں نہیں ہے آپ مایوسی کی طرف جاتے ہیں جدوجد سے دور جاتے ہیں اور کامیابی سے ہٹ جاتے ہیں ایک دوسری ایگزمپل دیتے ہیں کہتے ہیں ایک مینڈک کی مثال ہے کہ اس کو پانی کے ایک برطن میں ڈالا جائے ہلکی سی آنچ پہ ہو تو اس برطن کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے یہ چھوٹا سا تالا بدیکچی کا پانی ہی میری زندگی ہے میں اس میں خوب تیر رہا ہوں اور انجوائے کر رہا ہوں کہتے ہیں وہ ہلکی آنچ سے جب ہلکا ہلکا گرم ہوتا ہے ہدت آتی ہے تو اس سے مینڈک کو محسوس نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب پانی بوائلنگ پوائنٹ پہ آتا ہے اُبلتا ہے تو اس وقت مینڈک کا جسم پورا جل چکا ہوتا ہے اور ایسا پورے تھکے جاتے ہیں تب مینڈک کو محسوس ہوتا ہے کہ اب میں یہاں اس تالاب میں چھوٹے سے پانی میں نہیں رہ سکتا اور وہ نکلنا شروع کرتا ہے مگر وہ جدوجد وہ کامیابی اس دیکسی سے نکلنے کے لیے ناکافی ہوتی ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے بوائلنگ پوائنٹ پہ پانی اسے جلا دیتا ہے اس کے ایسا آپ کو ختم کر دیتا ہے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی بھی اس طرح ہے معاشرے میں اپنی زندگی میں اپنی جوانی میں وہ اسی طرح مینڈک کی طرح انجوائے کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس پانی میں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں مگر جب وہ کامیابی کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے پاتا تو اس مینڈک کی طرح اس کا حال ہوتا ہے جو جلتا ہے ایسا آپ ختم ہو جاتے ہیں جسم ختم ہو جاتا ہے اب اس پورے چیپٹر میں چیپٹر ون میں ہارڈنگ بتاتے ہیں ہارڈی کہ آپ زندگی میں ایک چیز کو اختیار کریں تین دوستوں میں ایک چیز تھی مستقل مزاجی کنسٹنسی اس کے بعد کہتے ہیں اپنی زندگی میں ڈسپلن نہ آئے ڈسپلن کے بعد آپ اس مسلسل جدوجت کو جاری رکھیں اور ڈسپلن لائیں اس کے بعد اچھی عادات اچھی حیبٹس کو اپنائیں جب آپ کی زندگی میں مستقل مزاجی اچھی عادات اور ڈسپلن آئے گا تو خود بخود کامیابی آپ کے اندر آ جائے گی آپ کا بہت بہت شکریہ